آپ سینٹ لٹتے ہیں آپ ٹیکنوکرات ہیں تو آپ تو اسی طرح انڈریکٹلی آئیں گے یہ بھی اپنی سیٹ آ رہے شاید حکان بھی اپنی سیٹ آ رہے پھر وہ میاں صاحب نے ان کو زبادستی جتوائیا اپنی سیٹ سے وہ کہتے ہیں جب آپ ان لوگ ساتھ کام بھی کرتے رہے اپنی سیٹیں آپ جیت نہیں سکتے آپ نہیں پارٹی بنانے چلے ہیں ملک بچانے چلے ہیں اب آئیں یہ والی سیکنڈ والی بات کا مصطفیٰ جواب دیتے ہیں میں پہلے گزارش یہ کرتا ہوں کہ عرفان صدیق صاحب میرے محترم ہیں استاد محترم اور ان کی بات کو میں سنجیدگی سے لیتا ہوں گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو پاکستانیوں نہیں ٹھیک کرنا ہے کوئی اور تو بھار سے نہیں آئے گا ہم نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا ہے جبکہ مصطفیٰ بھائی کی بڑی خواہش ہے کہ پارٹی بنے گی اور ہم ہی ہوں گے وہ میں یہ سمجھتا ہوں مالک کہ ہر بیس تیس سال میں ایک نیا لیڈر اوپرتا ہے ایک نئی پارٹی آتی ہے یہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میری شو میں کہا تھا ہم بنا رہے ہیں پارٹی نہیں نہیں میں گزارش کریں میں نے یہ ہمیشہ کہا ہے کہ ہمیں پارٹی کی ضرورت ہے پاکستان میں کہ یہ جو پارٹی آئے یہ اپنا بیانیاں جو ایک خدمت کا بیانیاں تھا جس کی وجہ سے آپ پاور میں آتے تھے وہ خدمت کا بیانیاں کھو گیا اب صرف پاور میں آنا مقصود رہ گیا ہے ٹھیک اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شاہد بھائی نے بھی بات کیا آج بھی لندن میں بات کیا کہ جنریشنل چینج بھی آ رہا ہے لیڈرشپ چینج بھی آ رہ ہے اب پاکستان میں پارٹیاں ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں پہ آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور نئے لیڈر اُبھرتے ہیں جیسے ویسٹ میں ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ غفار خان صاحب تھے خان عبدالغفار خان صاحب ان کے بیٹے والی خاندان میں وہ راست ہے ان کے بیٹے آپ چوتھی جنریشن ہے ٹھیک ہے پیپلز پارٹی میں بھی ہے تیسی جنریشن ٹھیک ہے طب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک غفار خان صاحب کے والی خان صاحب کے جو کہ بڑے محترم لیڈر تھے ان کے اگر آپ فالوور ہیں یا ان کو آپ لیڈر مانگتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو احمل والی خان کو بھی لیڈر ماننا ہے مطلب یہ تو ضروری نہیں ہے اور کیونکہ وہ پارٹی میں جگہ نہیں ہوتی تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ساری چیزوں کو آپ کو احساس اس سکت ہوا تھا جب آپ کو ڈار صاحب نے نکلوا دیا تھا فنیس پرس کے طور پر اس سے پہلے یا آپ کو چیزوں کا احساس نہیں تھا مصطفیٰ ازباد کا گواہ ہے کہ اس کا احساس میرا اس سے پہلے سے تھا یہ مصطفیٰ ازباد کا گواہ ہے یہ کل ہے سماجی معاہدے کی ہے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ڈیر لاکھ دو لاکھ روپے بھی مہینے کے کماتا ہے اس کو اپنا بچوں کی کفالت کرنا مشکل ہو گیا آج آج اس مہنگائی نے کمر توڑ دی اور تینوں چاروں پارٹیاں جو بھی بڑی پارٹیاں ہیں وہ سب پاکستان میں حکومت میں رہ چکی ہیں ہم نے ہر حکومت دیکھ لی ہم نے بہتری نہیں دیکھی ہم نے جو ہے وہ پاکستانی نہیں دیکھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ وہ شاید وہ سمجھ ہے وہ کمپیٹنس ہے وہ انٹیگریٹی ہے جس کے تحت ہم پہلے پیس پہ آتا ہوں میں آپ کے پروگرم پہ بات آتا ہوں میں پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں کریڈنشلز کی تینوں لوگوں کی کریڈنشلز کی پر اصل چیز تو کریڈنشلز ہے نا آپ نے شاید پہلے کیا آپ بند کمرے میں کرتے ہو آپ سیک ہوتے ہیں تو آپ اوپن ہی آپ نے بات کی پھر آپ نے ڈار صاحب کو بھی کہا کہ انہوں نے ہی پلیڈ رول اس سے پہلے آپ بھی کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے پارٹیز میں چلتا ہے سو آپ کہتے ہیں اچھا یار ایک نراز آدمی ہے وہ آگیا ہے اپنا غصہ نکال رہا ہے آپ آتے ہیں آپ چیٹ ہارتے ہیں آپ پھر سینٹر بنتے ہیں پھر جیسے انہوں نے کہا کہ یار یہ بلینرز بوئی کلپ اور اب آپ کو بھی چانے کہ ہم دردیاں جاگ گئی ہیں کیوں اعتبار کریں کیوں why are you باقی لیڈران کیا میڈل کلاس سے ہیں باقی پارٹی کی لیڈران میڈل کلاس سے ہیں اب اس پہلے ہم آپ تینوں کی بات میں اپنے آپ کو آلٹرنیٹیو لارہے ہیں اگر آپ ان کو بڑا رہے ہیں میں کسی کی سنسیلیٹی پہ چیلنج نہیں کر رہا لیکن اگر یہ بات آ رہی ہے کہ مصطفیٰ کے پاس بڑا پروٹ ہے یا بڑے زمینیں ہیں تو کیا باقی لوگ جو ہیں وہ قسمہ پرسی میں رہ رہے ہیں یہ سروا تو پچھ بڑے ہیں بنتا ہے ٹھیک سو آج یہ کلیر ہو گیا کہ بیسکلی انہوں نے کہا کہ میں مریم کے نیچے کام نہیں کر سکتا جنریشنل اب اب چینج آ گیا ہے لیکن مجھ یہ سمجھ نہیں آئی مفتر صاحب تو پی ایم ایل این سے پھر آپ کی پارٹی میں واپس آتے ہیں میاں صاحب تو ان کے قائد ہیں لیڈر ہیں شہباز شریف ان کے پرائیم نیسٹر تھے ابھی بھی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں تو وہ فال وال کیوں نہیں ہے کیا اب سارے جو شاٹس ہیں وہ کیا مریم نواز کال کر رہی ہیں پی ایم ایل این میں دیکھیں آہ کیونکہ میں ابھی ایک سال سے پارٹی میں اتنا انوال نہیں تو مجھے نہیں پتا ہے جو اور شاید بھائی نے اس کے علاوہ بھی کئی باتیں کریں دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ ایک شاید بھائی کی سوچ ہے اور پارٹی کی سوچ جو ہے اس سے پہلے منسلک تھی اب شاید بھائی کا یہ خیال ہے کہ پارٹی کی سوچ بدل گئی ہے کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید کی سوچ بدل گئی ہے یہ دونوں ممکن ہے لیکن اس وقت ان کی سوچ مختلف ہے ان کا یہ سوچ ہے کہ جو بیانیاں پاکستان کے اندر اس وقت ہم کو دینا چاہیے جو مسائل ہمارے پاس کڑے ہیں شاید بھائی نے اس انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ایون الیکشنز حال ہیں ہم یہ نہیں کریں کہ الیکشنز نہ کروا ہو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو سب لیڈران کو سیاسی لیڈران کو اسکری قیادت کو علماء اکرام کو ججز کو بیٹھ کے ذرا سا تیہ کرنا پڑے گا کہ پچیس سال سے آپ پیچھے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر آج ہمارا پاکستان کا دین میں سے ایک بچہ اسکول بھی نہیں ہے چالیس پرسنٹ بچہ اسٹینٹڈ ہے آپ سوچیں تو صحیح کہ ہم کہاں اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں ستر لاکھ کم از کم بچے سے پیدا ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس نہ ان کے لیے کلاس رومز ہیں نہ کچھ ہے نہ ہم لوکل گورنمنٹ کر چکے ہیں ہماری فیٹل گورنمنٹ بینکرپ اس طرح کی ہے خدا نا حاصل بینکرپ تو نہیں ہے لیکن یہ کہ پہلے دن آپ کے پاس فسکل جو ہے وہ ڈیفیسٹس ہو جاتے ہیں آپ کو سود دینے کے لیے کرس دینا پڑتا ہے تو اگر ہم کوئی چینج نہیں کریں گے پی آئی ہے نقصان کر رہی ہے ڈسکوز نقصان کر رہے ہیں ہم کوئی بیس سال میں ہم نے کوئی چیز کی ہے آج یہاں پر ایک بچہ جو سکول جاتا ہے کالج جاتا ہے اچھی جوب کرتا ہے وہ بھی ایفی اس ناٹ ایبل ٹو میک اینڈز میٹ ایک مزدور ہے وہ تیس چالیز ہاروں ابھی اپس پہ آتا ہوں نہیں نہیں دیکھیں اس پہ نہیں میری سیاست کا مقصد کیا ہے اگر سیاست کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان لوگ کی زندگی اچھی کریں تو پھر دفع کرو پھر سیاست کیوں کر رہے ہو پھر اپنے اپنے بزنسز کر لو میں تو سیریسلی اب یہ فیصلہ ہو گیا آج شاید حاکان سے جب بات ہو رہی تھی وہاں جنرلستوں سے تو انہوں نے یہ بھی نکل لکھا کہ ہم نے پارٹی کے قیام کی بات کی ہے ابھی بنانے کا فیصلہ نہیں ہوا تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید حاکان ابھی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں میں ادھر بھی جاتے ہیں تو پوری بات نہیں کرتے پارٹی کی ادھر بھی پوری بات نہیں کرتے ایک تو یہ بتائیں کہ کیا آپ تینوں کا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پارٹی بنانی ہے اور کیا صرف یہ بات رہ گی ہے کہ الیکشن سے پہلے بنانی ہے کہ بعد میں بنانی ہے has it been decided کہ پارٹی بنے گی دیکھیں میری بات میں میں مصطفیٰ میرا طورہ سا different point of view will give you different point of view ہماری میں ہماری گروپ میں جمہوریت ہے ٹھیک ہم اپنے این ارکی نہ بن جائے این ارکی نہیں ہے ٹھیک ہمارا دیکھیں ہم نے کچھ پولس بھی کروائے کچھ سوچا بھی ہم نے لوگوں سے بھی مشورہ کیا بھائیوں سے دوستوں سے مشورہ کیا ہمیں ایک بات پتا ہے کہ پارٹی کی ضرورت ہے پاکستانی ٹھیک ہے یہ جو آپ کی بات ہے ٹھیک ہے مصطفیٰ کے ایک بڑا جگہ ہے میں نے بھی کراچی میں اٹھارہ کے الیکشن میں بھی سب سے اعدہ مسلم لیگ کی ووٹ لیے تھے اور بلدیا کے الیکشن میں سمجھتا ہوں ساڑھے گیارہ وقت تک رات کے جیتا ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن وہ بڑا مسلم لیگ کا ادھر ووٹ ہے اور کم از کم تھا ادھر ابھی بھی شاید ہوگا تو مطلب مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ویک کینڈیٹس تھے کچھ نہ کچھ عوام میں تھوڑی سی رسائی ہے شاید اباسی کا نام ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک فل فلیش پارٹی فارم کر کر اس الیکشن کے اندر تیار ہو سکیں اور پھر جو دوسری بات آپ نے کہیے وہ بہت ضروری ہے جو آپ نے کہا کہ اس بار تو ہم کو پتا ہے کہ فیصلے ہوگا ہے کون حکومت بنے گی کیا کیا ہوگا تو جب ساری بس نکل چکی ہے تو ہم ہی برس ٹاک پہ کیوں بیٹھے رہے ٹھیک ہے مطلب سو اور جب بھی ہم ایک سال سے یہ ریمیجننگ پاکستان کی بات کر رہے ہیں کیونکہ الیکشن قریب آ گیا تو تو کہتے ہیں ایک طرف بس جا رہی ہونا کبھی کبھی لٹک جانا بھی حق میں ہوتا ہے بس ایک طرف جاتی ہے ہم عزت سے جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے ان کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد پارٹی بنے آپ کا کیا خیال ہے میرا یہ خیال ہے کہ فوراں بنانی چاہیے دیکھیں جو ہم نے ماضی میں دیکھا کہ وکٹیں اڑا دی جی فلانی وکٹ بھی گرا دی فلانی وکٹ بھی گرا دی فلانا بندہ بھی ادھر سے ادھر چلا گیا استحقام نے تھوڑی وکٹیں گرائی ہیں کوئی عوام میں پذیرائی لے سکیں وکٹیں گرانا کوئی مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے what you stand for مقصد یہ ہے what you believe in اور آپ کا پیغام کیا ہے آپ کا message کیا ہے یہ اگر آپ یہ چیز signify کرتے ہیں لوگ کے سامنے اس میں آپ کی clarity ہے تو آپ کو وکٹیں گرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے